بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم سکولرشپس کیلئے انٹرنشپ کیلئے اپلائی تو کرتے ہیں لیکن ہمیں وہ پوزیشن نہیں ملتے اس کی کچھ بیسک پوائنٹ ہوتے ہیں اور آج ہم اسی طرح سیپیک انٹرنشپ پروگرام کے بارے میں بات کرتے ہیں پروسیچر کافی سیمپل ہے اپلائی کرنا لیکن میں وہ کچھ ٹرکس آپ کو بتاؤں گا جن کی وجہ سے آپ کی اپلیکیشن سٹرانگ ہو سکتی ہے اور انیشل فیز میں آپ لوگوں کی نومینیشن ہو سکتی ہے سیپیک انٹرنشپ 2020 میں آلموسٹ ہنڈر پوزیشنز ہے اور یہ ویبسائیڈ کیریئر ہیلپ ٹیکس میں یوشولی اپنی سٹوڈنس کو ریکمینڈ کرتا ہوں بہت اچھی ویبسائیڈ ہے جسے آپ لوگ کو سکولرشپ انٹرنشپ کی انفرمیشن مل سکتی ہے اس انٹرنشپ میں کوئی بیسک ڈگری کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے کہ سپیسیفک ڈگری والی اپلائی کر سکتے لیکن جتنی بھی سٹوڈنس ہیں وہ بیچلر کی گریجویٹ سے وہ اپلائی کر سکتے ہیں فولی پیڈ ہے اور اپلیکیشن آلریڈی سٹارٹ ہو گئے ہیں ایٹینٹ آف اگست لیکن یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ جو لوگ اپلائی کر رہے ہیں وہ انڈر ترٹین ہونے چاہیے اور انڈر ترٹی سورے ہونے چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ مینز توڑا بہت انفرمیشن ہو اس کو ریسرچ سے ریلیٹڈ رائٹنگ سکلز اچھی ہو اور میڈیا سکلز اور یہ تمام وہ پوائنٹ سے جو آپ نے اپنی سی وے میں منشن کرنے ہیں وہ تمام پوائنٹ سے جو آپ نے اپنی کیونکہ انیشلی جو نومینیشن ہوگی وہ آپ لوگوں کی سی وی پی ہی ہوگی منتری سٹائپنڈ ملے گا اور یہ ایک بہت اچھی اپرچنیٹی ہے جو انیشل شارٹ لسٹنگ ہونے والی ہے وہ آپ کے سی وی پی ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کسی بھی سپیسیفک ڈگری کیلئے انٹرنشپ نہیں ہے بلکہ جتنی بھی گریجویٹ سٹوڈن ہے ان سب کیلئے ہے لیکن پہلا جو راؤنڈ ہوگا اس میں وہ شارٹ لسٹ کریں گے سٹوڈنٹس کو اور ان کے بعد جو دوسرا راؤنڈ ہوگا اس میں آپ لوگوں نے یا تو موٹیویشنل لیٹر لکھنا ہے پانچ سو سے لے کر چھ سو ورڈز یا پانچ منٹ کی شارٹ کلپ بنانی ہے جس میں آپ نے اپنی موٹیویشن کو ایکسپریس کرنا ہے لیکن یہ ایک سیکنڈ سٹیپ ہے پہلے سٹیپ میں اپلائی کرنے کے بعد کوالیفیکیشن کیلئے اور آپ نے اس کو الیجبل ہونے کیلئے آپ کیلئے ضروری ہے کہ آپ پہلے راؤنڈ پہ زیادہ فوکس کریں پہلے راؤنڈ کیلئے آپ لوگوں کو سی وی پہ زیادہ فوکس کرنا ہے اور ایک بہت ہی سٹرانگ سی وی آپ لوگوں نے بنانی ہے ان کے بعد سیمپل پروسیجر ہے جسٹ آپ لوگوں نے کلک ہیئر ٹو اپلائی پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد اپلائی فور انٹرنشپ سیمپل پروسیجر ہے اس کے بعد صرف آپ لوگوں نے فل نیم اس کے بعد فادر نیم سین آئی سی ای میل جس پارٹیکولر ڈیٹ پہ آپ کی بیچلر ڈگری کمپلیٹ ہوئی ہے وہ کون سی فیلڈ میں آپ کی ڈگری تھی بیچلر کی وہ فون نمبر بہت ضروری کیونکہ آپ کو انفارم کریں گے اور سی وی دوبارہ میں آپ کو بتاؤں اس انٹرنشپ کیلئے سی وی کا سٹرانگ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے کوئی بھی سپیسیفک فارمیٹ ہو لیکن اس میں آپ کی جو ایکسپیرینس ہے اس کو آپ سپیسیفائی کریں اسی کے ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ جو سکیلز ہے اگر وہ میڈیا ریلیٹڈ ہے اگر وہ رائٹنگ سکیلز ہے اس کے علاوہ آپ کی پریویس کوئی کوالیفیکیشن ہے ان کو آپ بہت ہی یونیک اور بہت ہی پریسائس طریقے سے منشن کریں تو ہوپسو آپ لوگوں کی انیشن نومینیشن ہو جائے گی اور اس کے بعد جو نیکس ٹپ ہوگا نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں میں گائیٹ کروں گا تو ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں ایک نئے پیغام کے ساتھ اپنا اپنے ساتھ رہنے والوں کا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ